مارٹ چوبیس دوہزار بیس کووڈ کا لوکڈاؤن اور لوکڈاؤن کے دوران تمام لوگوں کو پریشانیاں آئیں اور اس لوکڈاؤن کے بیچ میں سب ہی لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ ویکسین کب آئے گی لوکڈاؤن سے چھٹکارہ ملا تو ایک لمبے سمیہ تک ہم نے موت کا عجیب و غریب کھیل دیکھا جہاں معصوم بچے کووڈ نائنٹین کا شکار ہوئے بزرگ کووڈ نائنٹین کا شکار ہوئے نوجوان کووڈ نائنٹین کا شکار ہوئے کوئی اس بیماری سے بچا نہیں معلوم نہیں تھا لوگوں کو کہ یہ اتنی خطرناک بیماری ہے آپ کو انفیکشن ہوا معمولی زکام بخار سے معاملہ شروع ہوتا اور اس کے بعد لائف سپورٹ کے لیے آپ کو وینٹ لیٹر بجانا پڑتا یہ سب کچھ ہوا اور اس خوف اور اس ڈر کے ماحول کے بیچ میں سب ہی لوگ یہی دعائیں کر رہے تھے کہ اس کی ویکسین کہیں سے آ جائے اب ویکسین آئی ہے تو آپ نے دائیں بائیں کان دھرنا شروع کر دیئے ہیں آپ نے اور میں نے ہم سب نے اب وہ لٹریچر پڑھنا شروع کیا ہے جس لٹریچر کا سب سے زیادہ تعلق ڈاکٹرز کے ساتھ ریسرچرز کے ساتھ ہے وہ لوگ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے لیبز کے اندر یہ ریسرچز کرتے ہیں لیب میں جو ریسرچ ہوتی ہے خود سائنٹسٹ بھی یہ کہتے ہیں کہ لیب کے ریسرچ میں اور جو آپ جس کھلی ہوا میں سانس لیتے ہیں اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے آج آنکڑے آئے ہیں ساڑھے چھ ہزار لوگوں نے کل ساڑھے چھ ہزار لوگوں نے ابھی تک ویکسین لگوایا ہے امید اور توقع یہ تھی کہ چودہ جنوری کو جب یہ ویکسین لگنا شروع ہو جائے گا تو قطار لگ جائے گی جمعہ کشمیر میں لیکن قطاریں نہیں لگی ساڑھے چھ ہزار لوگوں نے دس لاکھ لوگوں نے ہمارے دیش میں ویکسین لگوا لیا ہے اور اس میں سے کل ساڑھے چھ ہزار لوگوں نے جمعہ کشمیر میں ویکسین لگوایا ہے ابھی ساڑھے چھ ہزار کون ہیں یہ وہ فرنٹ لائن ورکرز ہیں یہ وہ ہیلتھ ورکرز ہیں جنہیں چوبیس گھنٹے کوویڈ نائنٹین کے پوزیٹیو پیشنٹس کے ساتھ دیل کرنا ہے جنہیں امرجنسی کو دیکھنا ہے جنہیں ہسپیٹل کو دیکھنا ہے جنہیں آپ کا اور میرا خیال رکھنا ہے اور جنہیں ہم لوگوں نے کوویڈ نائنٹین کی اس پریشانی کے دوران ہر طرح کا الزام دیا آخر کا ڈاکٹروں میں ڈر اور خوف کیوں ہیلتھ ورکرز میں ڈر اور خوف کیوں ڈاکٹر لٹریچر کیوں نہیں پڑھتا ڈاکٹر کیوں نہیں معلوم کرتا کی آکسفورڈ ایسٹرزینکا کی جو ویکسین ہے یہی انگلینڈ میں لگ رہی ہے یہی برزیل میں لگ رہی ہے انہیں کئی دیشوں میں یہ ویکسین لگ رہی ہے پہلا سوال آپ لوگ یہ معلوم کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے کہ ان تمام دیشوں میں اس ویکسین کا رسپونس کیسا ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دو رسپونس بہت اچھا ہے لوگ لگوا رہے ہیں اور سائنٹسٹ لٹریچر تیار کر رہے ہیں لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ ایمرجنسی آتھرائیزیشن ہم نے دیا ہے اور اس ایمرجنسی آتھرائیزیشن کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو اس خطرناک بیماری سے بچایا جائے لوگوں کو اس کوویڈ نائنٹین کا خطرناک انفیکشن سے بچایا جائے لیکن وہ مجھے میں نے ایک اور ویڈیو میں کہا تھا کہ کچھ لوگوں نے کچھ مولویوں نے پچھلے دنوں کہا کہ یہ ویکسین حلال ہے یا حرام ہے کچھ مولویوں نے یہ کہا کہ جناب اس میں آپ کا ڈین نے بدل دیا جائے گا یہی سب چیزیں بی سی جی یہی سب چیزیں ٹیٹنس کے ٹیکے کے لیے پولیو کے ٹیکے کے لیے یہی سب چیزیں الگ الگ ملکوں میں کہی جا رہی ہیں کیا پاکستان میں پولیو کی ویکسین لگوانا آپ ہاتھا اور یہ جو پاکستان کے نورت فرنٹیر پاکستان کے علاقے ہیں وہاں پر کیوں مشکل ہو رہا ہے وہاں پر وہی لوگ جن کو مذہب کی اپنی طرح کی سمجھ ہے لوگ اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ ویکسین مت لگوائیے گا آپ کے بچے کو یہ دکت ہو جائے گی وہ دکت ہو جائے گی ہم کب تک اس اندوشواس کی دنیا میں جیتے رہیں گے اور اگر یہی اندوشواس فرنٹ لائن ورکرز میں ہو ڈاکٹرز میں ہو مجھ میں ہو آپ میں ہو تو پھر کووڈ نائنٹین سے لڑائی کیسے لڑیں گے ہم کو لگ رہا ہے چلا گیا کووڈ نائنٹین اب ہم کو ویکسین لگوانے کی ضرورت کیا ہے یہ واپس آ سکتا ہے کووڈ نائنٹین کا انفیکشن دوبارہ ہو سکتا ہے کورونو وائرس میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا کہ چار طرح کے کورونو وائرس تو صرف زکام کرتے ہیں اور دو اور کورونو وائرس ہیں جو مرس اور سارس کی بیماری لاتے ہیں مرس اور سارس چونکہ ان کا انفیکشن تیزی سے نہیں فیلتا معمبات کم ہوئی لیکن کووڈ کا انفیکشن تو بڑی تیزی سے فیلتا ہے اور ایک وہ سٹرین جو اب انگلنڈ میں آیا ہوا ہے جس میں اس سے زیادہ تیزی سے انفیکشن ہو رہا ہے اگر وہ سٹرین یہاں پر آیا تو پھر ہم کیا کریں گے تو ویکسینیشن سے اتنا ڈر کیوں اتنا خوف کیوں اور سرکار کو بھی اگر لگ رہا ہے کہ ہیلتھ ورکرز ویکسین نہیں لگوانا چاہتے ہیں تو کیا ضرورت ہے آپ ویکسین کے فیز ٹو میں کیوں نہیں چلے جاتے آپ ان لوگوں کو یہ ویکسین کیوں نہیں لگاتے جو لوگ ویکسین لینے کے لئے تیار ہیں اور آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہوگا سرکار کو بھی اس چیز کو دماغ میں رکھنا ہوگا کہ چھ مہینے شیلف لائف ہے اس ویکسین کی چھ مہینے سے زیادہ شیلف لائف اس کی نہیں ہے تو کیا آپ انتظار کریں گے کہ ایک آدمی کا موڈ کب بنے گا کب وہ ویکسین لگوانے آئے گا جب کوویڈ نائنٹین کا جسے انفیکشن ہوا زکام ہے بخار ہے خانسی ہے آپ کو کیا بھول گیا کیا آپ نے زبردستی لوگوں کے ٹیسٹ کروائے کیا کوویڈ کے ٹیسٹ زبردستی لوگوں کے نہیں ہوئے کیا لوگوں کو نہیں کہا گیا لائن میں لگ جائیے آپ کا ٹیسٹ ضروری ہے کیا آپ نے الگ الگ کنٹیمنیشن زون بنا کے اور نجانے کیا کیا زون بنا کے آپ نے لوگوں کے ٹیسٹ نہیں کیے ادھنپور آپ نے دو ہفتہ بند رکھا عام آدمی کو آپ نے زبردست طریقے سے پریشان کیا اور اسے آپ نے یہ کہا ہم تو تمہیں انفیکشن لگا کے رکھیں ہم تو تمہیں ٹیسٹ کر کے رہیں کہ چاہے جو مرضی وہ ہو جائے ہم نے اس بیماری کو فیلنے نہیں دینا لیکن آج جب ہیلتھ ورکرز یہ ویکسین لگانے کے لئے تیار نہیں جب وہ ہیزٹنٹ اور ریلکٹنٹ ہیں تو آپ گھبرا کیوں رہے ہیں آپ ڈر کیوں رہے ہیں وہ پینڈیمک ایکٹ کا قانون جس کے تحت چیف میڈیکل آفیسر جمہو کے دفتر میں ایک ذمہ دار افسر نے میرے خلاف اس اس پی جمہو کے پاس کمپلینٹ دے دی تھی کہ جناب پینڈیمک کے دوران ہم کو یہ پترکار پریشان کر رہا ہے اسی پینڈیمک ایکٹ کے تحت آپ ان لوگوں کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کر رہے جو اس وقت ویکسین نہ لگوا کر دوسرے لوگوں کی جان کو جوکھم میں ڈال رہے ہیں یہ تو تمام وہ باتیں تھی جو کرنا ضروری تھی اب آئیے یہ ویکسین کام کیسے کرے گا کب سے کام کرنا شروع کرے گا بہت سائے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں آپ کو آکسورٹ ایسٹرزینکا کے اس ویکسین چھے جس کا نام کووی شیلڈ رکھا گیا ہے سرم انسٹیوٹ اف انڈیا نے اس ویکسین کو تیار کیا ہے اور آپ کو یہ جان کر حرانی ہوگی کہ سرم انسٹیوٹ اف انڈیا کا ذکر امریکہ کے تمام اخباروں نے یورپ کے تمام اخباروں نے کیا ہے اور وہاں لوگ اسی ویکسین پر یقین کر کے یہ ویکسین لگوا رہے ہیں آپ کو کووی شیلڈ سے پروٹیکشن کب ملے گا جب آپ کو دوسرا ڈوز لگ جائے گا دوسرے ڈوز کے لگنے کے ایک ہفتے بعد آپ مکمل طور پر کوویڈ نائنٹین سے آپ کو آپ کا بچاؤ ہو جائے گا ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ پہلا ڈوز لگنے کے دس دن کے بعد یہ ویکسین آپ کی پروٹیکشن کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن ایفکیسی چونکہ ففٹی ٹو پرسنٹ فرسٹ ڈوز سے ہے تو اسی لیے ایک دوسرا ڈوز آپ کو اٹھائیس دن کے پاس لگایا جاتا ہے تاکہ ایفکیسی نائنٹی فائو پرسنٹ ہو جائے اور ویکسین مکمل طور پر آپ کو پروٹیکٹ کرے تو دو ڈوز اس ویکسین کے لگوانے بہت زیادہ ضروری ہیں آپ کو یہ بھی جانکاری دے دوں یہاں پر کہ جانسن انڈ جانسن جس ویکسین کو تیار کر رہے ہیں اس میں صرف ایک ڈوز لگے گا اس کی بھی ایفکیسی وہ بھی ٹرائلز میں ہیں ٹرائلز سے جب تھرڈ فیز کے ٹرائل مکمل ہو جاتے ہیں وہ ویکسین بھی جلد ایویلیبل ہو جائے گی لیکن ابھی جو کووی شیل ہے یہ آپ کو ٹھیک اٹھائیس دن کے بعد اٹھائیس دن کے بعد جب آپ دوسرا ڈوز لگوائیں گے اس کے ایک ہفتے بعد اب فلی پروٹیکٹڈ رہیں گے کرونا وائرس سے اب سائیڈ ایفکٹس کیا ہوں گے میں ویکسین لگوا ہوں گا کیا مجھے درد ہوگی جس جس سمیں آپ کی بازو چونکہ یہ ظاہر سی بات ہے بازو میں لگنا ہے جب یہ ویکسین آپ کی بازو میں لگے گا تو جس طریقے سے باقی ویکسینوں کا درد ہوتا ہے ویسا ہی کچھ درد اس کا بھی ہوگا لیکن جو بھی سائیڈ ایفکٹس ہوں گے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوں گے اور ہزاروں لوگوں نے جنہوں نے ابھی تک ویکسین یہ لگوائی ہے یعنی ہمارے دیش میں اگر دس لاکھ لوگ یہ ویکسین لگوا گئے ہیں تو اگر اس کے سائیڈ ایفکٹس بہت بھیانک ہوتے تو آپ اس وقت تمام نیشنل چینلز کے اوپر کوویڈ نائنٹین کی اس ویکسین کو لے کر ہی خبریں چلتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ فلان جگہ اتنے لوگ مر گئے فلان جگہ اتنے لوگوں کا سویر الیرڈجک ری ایکشن ہو گیا لیکن وہ ابھی تک دیکھنے کو نہیں ملا ہے میرے پاس جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق کل نو لوگوں کو اس کوویڈ نائنٹین کی ویکسین کے لگانے کے بعد کچھ الیرڈجک ری ایکشنز ان میں دیکھنے کو ملی ہیں لیکن سبھی لوگ سٹیبل ہیں اور ان سبھی لوگوں کو ہاسپیٹل سے گھر بھیج دیا گیا ہے اس کے بعد جن لوگوں کی اس کے بعد آگے تھوڑا سا چلتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ کوویڈ نائنٹین کے سمٹمز کے جیسے ہی ہیں اور ایک دن تک آپ کو بخار آ سکتا ہے آپ کو ہلکا سا زکام لگ سکتا ہے اور ویکسین کے ٹرائلز میں یہ پتا چلتا ہے کہ ایک دن کئی لوگوں نے چھٹی بھی اپنے دفتر سے لے لی کیونکہ انہیں تھوڑی تھکان محسوس ہوئی اس ویکسین کو لگانے کے بعد فائزر کی سٹاڈی میں آدھے سے زیادہ لوگوں میں فٹیگ ہوئی فٹیگ ہو گیا تھکان ہونا باقی سائیڈ ایفیکٹس بھی جو ہیں پچیس سے تین تیس پرشن پیشنٹس میں ہوئے کبھی کبھی سردد ہونا یا کپ کپی لگ جانا یا آپ مسل پین ہو جانا فیور ہیڈیک یہ تمام چیزیں حالانکہ یہ ایکسپیرینس پلیزنٹ نہیں ہیں لیکن اس کا کیا مطلب ہے دھیان سے سمجھئے گا اگر ویکسین لگانے کے بعد آپ کو سردد ہو رہا ہے آپ کو بخار ہو رہا ہے آپ کو تھنڈ لگ رہی ہے آپ کو مسل پین ہو رہا ہے اب آپ سوچیں گے یہ ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں پر اس کا دوسرا مطلب سائیڈ ایفیکٹس کی کہتے ہیں اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایمیون سسٹم کام کر رہا ہے اور جو ویکسین آپ کو دیا جا رہا ہے اس ویکسین کو اس ویکسین کو وہ جواب دینے کی کوشش کر رہا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کا ایمیون سسٹم ٹھک ٹھاک طریقے سے کام کر رہا ہے آپ کو ویکسین دیا گیا جو ہی ویکسین آپ کی باڈی میں پہنچا کیونکہ نئی چیز آپ کے جسم میں انٹر ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے ایمیون سسٹم فوراں دیکھتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے جسم کے ساتھ یہ کیا آ گیا تو ایمیون سسٹم جب رسپونڈ کرتا ہے آپ یہ بھی جانتے ہیں بڑی بار کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو انفیکشن ہو جائے تو نتیجتاً آپ کو بخار ہو جاتا ہے نتیجتاً آپ کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے نتیجتاً مان لیجئے آپ کو اس کے علاوہ سانس لینے میں دکت ہوتی ہے یا کوئی اور دکت ہوتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا صاف طور پر یہ مطلب ہے یا آپ کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا ایمیون سسٹم فوراں جواب دینا شروع کرتا ہے اور جو فوراں انٹریوڈر اندر باڈی کے آیا ہے اس کے ساتھ لڑائی لنا شروع کرتا ہے تو لڑائی جب شروع ہوتی ہے تو لڑائی کے نتیجے میں کچھ رسپونس تو پیدا ہوتا ہے وہ رسپونس بخار کی شکل میں اور باقی تمام شکلوں میں ہوتا ہے تو یہ سائنٹسٹ کہتے ہیں آپ کا ایمیون سسٹم جواب دے رہا ہے اب میں کیسے جانوں کہ میں سیف ہوں سیف کا مطلب کیا ہے ہر کمپنی فالو اپ سیفٹی ڈاٹا تیار کرتی ہے اور فیز تھی کہ کلینیکل ٹرائز یونیورسٹیز میں انڈیپینڈڈ باڈیز میں ہوئی ہیں اس فیز میں ہزاروں والنٹیز کو یہ ویکسین دیا گیا اور اس کے بعد انتظار کیا گیا کہ کیا انہیں انفیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا جب یہ ٹرائلز ختم ہوگئے تو کسی بھی پارٹسپینٹ کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی کسی بڑے پریشانی کسی پارٹسپینٹ کو آئی ہو ایسا نظر میں نہیں آیا اس کے بعد اب سوال یہ کہ اگر مجھے الرجی ہے تو کیا مجھے یہ ویکسین لگوانا ہے سائنٹسٹ all over the world یہ کہتے ہیں کہ جنہیں سویر الرجی ہے یعنی اگر الرجی کی دکت بہت زیادہ ہے تو انہیں الٹی آ سکتی ہے انہیں بخار آ سکتا ہے انہیں سانس لینے میں دکت ہو سکتی ہے شوک لگ سکتا ہے آپ خارش ہو سکتی ہے سکن کے اوپر ہارٹ ریٹ اس کو ٹیکی کارڈیا کہتے ہیں آپ کا ہارٹ ریٹ بڑھ سکتا ہے اور فیس میں سویلنگ بھی ہو سکتی ہے یہ تمام لوگ جنہیں کسی بھی قسم کی الرجی کی کوئی بھی پریشانی ہیں انہیں اپنے ڈاکٹر سے بات کرنی چاہیے اور ڈاکٹر سے بات کر کے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ یہ ویکسین لگانا ملے صحیح ہے یا نہیں ہے اور اگر میں یہ ویکسین لگاتا ہوں تو مجھے کیا پرکوشنس لینے کی ضرورت ہے لیکن اگر ہم بات کریں all over the world epidemiologist اور virologist کیا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں allergies ہیں انہیں بھی یہ ویکسین لگوانا چاہیے اور پندرہ منٹ تک vaccination site پر ہی ان کو کھڑے رہنا چاہیے اگر کوئی ایسا شخص ہے جس نے ویکسین پہلے لگوایا ہے یا کوئی ایسا شخص ہے جسے پہلے کبھی anaphylactic shock ہوا ہے anaphylactic reaction کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے injection لگوایا یا آپ نے کوئی ویکسین لگوای تو اس کے نتیجے میں آپ کو الٹی ہوئی اس کے نتیجے میں آپ کو بخارہ آ گیا اس کے نتیجے میں آپ کا دل جو ہے وہ تیجی سے دھڑکنا شروع ہو گیا سانس لینے میں آپ کو دکت آ رہی ہے آپ کے جسم پر خارش ہو رہی ہے اور خارش بہت زیادہ ایک تو معمولی سی خارش ہو گی وہ نہیں بہت زیادہ خارش اگر ہو رہی ہے تو کہا جا اسے anaphylactic reaction کہا جاتا کسی بھی substance کو انہیں پندرہ منٹ تک ڈاکٹرز کو وہیں پہ منٹر کرنا چاہیے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ swear reactions جو ہیں بہت rare ہیں ٹھیک ہے لیکن لگ بگ اگر دس یا بارہ cases بھی کہیں پر آئے گے ہیں تو انہیں بھی investigate کیا جا رہا ہے معلوم کیا جا رہا ہے کہ آخرکار وجہ کیا ہے کیا یہ vaccine کی وجہ سے ہوا ہے یا already کوئی existing problem تھی existing کوئی پریشانی تھی جس پریشانی کے چلتے جب vaccine دیا گیا تو وہ aggravate ہو گئی اور patient کو anaphylactic response اس نے دیا یا anaphylactic shock patient کو ہوا اب امریکہ کی ایک اور چیز بھی جو ہے anaphylxis تب life threatening ہو جاتا ہے جب آپ کو سانس لینے میں بہت زیادہ دکت ہو رہی ہے یہ آپ کا blood pressure ایک دم drop کرتا ہے اور یہ تمام چیزیں mint to second do کے اندر ہوتی ہیں چاہے آپ نے کھانا کھایا ہے چاہے آپ نے medicine لی ہوئی ہے یا آپ نے کوئی اور substance لیا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر اگوانے کے بعد آپ کا blood pressure drop کرتا ہے یا کوئی اور دکت ہوتی اب یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ یہ blood pressure drop کرنا یہ باقی تمام چیزیں اگر آپ اسی وقت اگر پانچ منٹ آپ لوگوں کے پاس ہوں جو دوائیاں آپ لاتے ہیں اس دوائی کے ساتھ ایک پرچی ساتھ میں ملتی ہے ایک چھوٹا سا کاغذ ساتھ میں ہوتا ہے بہت کم لوگوں کاغذ پڑھتے ہیں آپ اگر اس کاغذ کو پڑھیں گے تو ہر دوائی میں لکھا گیا ہوتا ہے کہ اس دوائی کے side effects کیا ہیں اور اگر آپ تمام دوائیوں کے side effects پڑھنا شروع کریں گے یقین مانی آپ کوئی دوائی نہیں کھائیں گے ہر دوائی کے side effects میں لکھا ہوتا ہے یہ آپ کے liver کو خراب کر سکتی ہے یہ آپ کی kidney کو خراب کر سکتی ہے اس کی ویسے آپ کا heart rate بڑھ سکتا ہے اس کی ویسے آپ کی نظریں کمزور ہو سکتی ہیں مثال کے طور پر اپنے آپ کو جتنا زیادہ آپ لوگ مومنٹ میں رکھیں گے تو آپ کو diabetes کی بیماری نہیں ہوگی اب اگر آپ statin کا پرچہ پڑھیں گے تو statin کے پرچے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے side effects میں ایک side effect یہ ہے کہ آپ کو diabetes ہو سکتی ہے آپ blood thinner لیتے ہیں blood thinner کا ایک side effect یہ ہے کہ اگر مان لیجیے آپ کو کبھی کوئی operation کرانا ہے کبھی کوئی surgery کرانی ہے تو آپ کو blood thinner چار یا پانچ دن پہلے بند کرنا پڑتا ہے اسی طریقے سے اگر آپ liver کے لیے کوئی دوائی کھاتے ہیں اس liver کی دوائی کو لے کر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی body کے اندر یہ یہ بدلاؤ آسکتے ہیں اس لیے اب وہ بدلاؤ آتے ہیں نہیں آتے ہیں maximum patient میں تمام دوائیاں safe ہیں بہت بڑی تعداد میں دنیا میں لاکھونی عربوں لوگ جو یہ تمام دوائیاں کھا رہے ہیں کتنے پردیشت لوگوں میں reaction ہوتا ہے بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے similarly vaccines کے case میں بھی یہ تمام چیزیں لکھی گئی ہیں کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں مگر ہوتی ہیں بہت کم بڑا rare اور یہ جو ایسٹرزنگ کا اور Oxford کی جو vaccine اس کو کووی شیل کہا گیا ہے اس میں بھی phase 1 phase 2 لگائی ہے سائنٹسٹو نے اس کے بعد جا کر اس vaccine کو آپ تک پہنچایا گیا ہے اچھا اب ایک اور سوال کیا ہوگا اگر side effect ہوتا ہے اگر if serious side effect crops up after vaccine is rolled مان لیجیے آپ نے vaccine لگوا لیا کوئی serious side effect ہوتا ہے تو کیا کریں گے دیکھئے جب vaccine بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو ملنا شروع ہو جائے گی یہ ممکن ہے scientist کہتے ہیں کہ adverse event بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ کو یہ جان کر ہنانی ہوگی کہ بہت سارے existing vaccines flu shot جو آپ لگواتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں کو chest کی congestion رہتی ہے یا جو ہی موسم بدلتا ہے انہیں یہ پریشانی رہتی ہے کہ انہیں flu کا خطرہ medications ہو سکتی ہیں seizures ہو سکتے ہیں sudden unexplained death ہو سکتی ہے لیکن کتنے لوگوں میں ہوتی بہت کم لوگ میں لوگ تب بھی اس vaccine کو لگواتے ہیں یہ دراؤونا تو ہے رسک اس کا بہت کم ہے جب لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ پوری دنیا میں اس vaccine کو لگو رہے ہیں اب سوال یہ دنیا میں چل رہا ہے لیکن اکثر بیشتر doctors نے epidemiologist نے کہہ دیا ہے کہ جن لوگوں کو covid 19 ہوا وہ اس سے recover ہوئے انہیں بھی covid 19 کا vaccine لگوانا چاہیے کیا یہ بزرگ لوگوں پر کام کرتا ہے تمام evidence جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ بلکل یہ vaccine 65 سال بہت سارے بدلاؤ آگئے ہوتے ہیں vaccine ان میں زیادہ کام نہیں کر پاتا لیکن جس طریقے سے flu vaccine ایک زبردست immune response بزرگ لوگوں میں پیدا کرتا ہے scientists یہ مانتے یہ بھی ممکن ہے covid 19 بھی اسی طرح کا response ان میں پیدا کرے اچھا پھر ایک سوال covid 19 بہتر نہیں کو معلوم ہے covid 19 کے complications کو دھیان میں رکھتے ہوئے بہتر یہی ہے کہ آپ vaccine لیں اب ایک اور سوال کہ ان مہیلاؤں کے لیے کیا جو pregnant ہے یا breast feeding ہے اس پر scientists وں یہ کہنا ہے pregnant اور breast feeding جو مہیلائے ہیں انہیں obstetricians اور pediatricians سے بات چیت کرنی چاہیے ان سے یہ پوچھنا چاہیے مجھے vaccine لگانی چاہیے یا نہیں لگانی چاہیے لیکن کچھ experts یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس virus کے قارن pregnant مہیلاؤں کو کسی قسم کا کوئی زیادہ risk نہیں ہے تو 1960s میں pregnant مہیلاؤں کو یہ کہا گیا تھا ان کو influenza اور باقی ویشیل ہے اس میں چونکہ live virus نہیں ہے اس لئے یہ vaccine scientists یہ کہتے ہیں pregnant مہیلاؤں کے لیے اور breastfeeding مہیلاؤں کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا یہ vaccine fertility اور miscarriage کے risk کو بڑھاتی ہے اس کو لے کر بھی scientists نے category اور clearly یہ کہا ہے کہ online ایک fake اور false claim وہ فیلائے جا رہا ہے کہ اس سے مہیلاؤں کی fertility پر فرق پڑتا ہے یہ placenta کو نقصان پہنچ اتا ہے scientists کہتے ہیں یہ بے بنیاد ہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے اور اس کے علاوہ اگر میں اپنا dose دوسرا dose timely نہیں لیتا ہوں تو اس پر doctors کا یہ کہنا تو کہنے کا مطلب اور اس کے بعد کیا vaccination کے بعد ہمیں mask پہنے ہے 28 دن تک جب آپ کو دوسرا dose نہیں لگتا دوسرا dose لگنے کے بعد بھی آپ کو کچھ سمیں تک یہ mask پہن کے رکھنا ہوگا کیوں پہن کے رکھنا ہوگا اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ research ابھی اس بات پر ہو رہی ہے کہ آپ کی آپ کی باڈی میں یہ وائرس یا تو ناک کے ذریعے جاتا ہے یا مو کے یا آنکھوں کے ذریعے جاتا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے لیکن اگر آپ کو کوئی نائنٹین کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا لیکن اگر آپ کی ناسترل میں رہتا ہے تو آپ چھنکتے ہیں تو آپ دوسرے کو infect کریں گے یا نہیں کریں گے اس پر سائنٹسٹ ابھی بھی بچار کر رہے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں سائنٹسٹ وں ستر فیصدی آبادی کوئی ویکسین نہیں لگتا تب تک آپ کو مکمل احتیاد کرنی ہے اپنے لیے نہیں جب آپ کو ویکسینٹ ہو گئے آپ خطرہ کم ہو گیا لیکن جو لوگ ویکسینٹ نہیں ہوئے ہیں وہ لوگ آپ سے انفیکشن ہو سکتے ہیں اگر آپ کو انفیکشن ہوا تو کہنے کا آنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ کا جسم ایمیون ریسپونس پیدا کرے گا کہ یہ جو کوویڈ نائنٹین کا انفیکشن ہے یہ معمولی زکام سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے بعد تب ہم مووی جانا تھیٹر جانا بینا ماس کے شروع کریں گے اس کو لے کر پوری دنیا کے سائنٹس یہ کہتے ہیں کہ جب تک ستر سے پچھتر فیصدی آبادی کو یہ ویکسین نہیں لگ جاتا تب تک ہم لوگ ہم لوگوں کو سیفٹی سیفٹی کا دھیان رکھنا ہے تب تک ہم لوگوں کو پریکوشن لیتے رہنا ہے اچھا اس کے بعد ایک اور سوال ہے بہت سارے سوال ہیں ایک اور سوال بہت اہم بہت ایمپورٹنٹ سوال یہ ہے کی کیا اس سے پینڈیمک اپیڈیمک جو ہے وہ رکھ جائے گی ظاہر سی بات ہے اپیڈیمک پر بہت بڑی تعداد میں فرق پڑے گا لیکن جو لوگ کوویڈ نائنٹین سے انفیکٹ ہو چکے ہیں ان تمام لوگوں کو اس پیریڈ کو جھلنا ہوگا جتنا چودہ دن کا پیریڈ ہے اٹھائیس دن کا پیریڈ ہے وہ سارا پیریڈ جھلنا ہوگا ان لوگوں کو یہ ویکسین نہیں لگ سکتی اچھا اس کے بعد کیا مجھے اگلے سال بھی ویکسین کی ضرورت پڑے گی یعنی کیا مجھے ایک سال کے لیے میں نے ویکسین لگوائی کیا یہ ایک سال کے لیے ہے اس پر بھی سائنٹس سوچ بچار کر رہے ہیں کہ ویکسین تو ہم نے لگوا دی چونکہ امرجنسی آخرائزیشن ہے ہم نے ایک سال کے اندر تین وں ہر سال ہو جیسے فلوکا شورٹ ہر سال لگوانا ضروری ہے اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کوویڈ نائنٹین کرونو وائرس کا یہ ویکسین جو ہے آپ کو ہر سال لگوانا پڑ سکتا ہے لیکن اس میں لیکن یہ ہے کہ جب آپ اس سال یہ ویکسین لگوائیں گے اس کے بعد یہ لائف ٹائم ایمیونٹی دیتی ہیں اس لائف ٹائم ایمیونٹی کو لے کر تب ہی پتا چلے گا جب گزرتے وقت کے ساتھ ہم کوویڈ نائنٹین کا بھی ایولوشن دیکھیں گے اور اس ویکسین کے انفیکشن کا اپنی باڈی کی اپنی باڈی ہماری باڈی کا اس ایفیکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اور میرے لئے ہنڈر پرس یعنی آپ نے جب یہ ویکسین لگوا لیا اس کے بعد کوویڈ نائنٹین کا انفیکشن آپ کو ہونے کے چانس لگ بھگ نہ کے برابر ہیں اب سب سے ایمپورٹن کہ یہ تو جو کوویشی لائی ہے یہ دو دوز آپ لگنے ہیں ایک دوز آپ لگے گا اور ایک دوز اٹھائیز دن کے بعد لگے گا یہ بات آپ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہر جان ہمارے دیش میں کیمتی ہے چاہے وہ ڈاکٹر کی ہے چاہے وہ پترکار کی ہے چاہے وہ پولس کرمی کی ہے چاہے وہ چیف سیکریٹری سے شروع ہو جب آپ کے فوٹوز وائرل ہوں جب آپ کے ویڈیوز وائرل ہوں لوگوں کے بیچ میں جائیں گے لوگوں کو وشواس ہوگا اور یقین مانگیے جو چھے ساڑھے چھے ہزار کا آنکڑا ہے دوسرا آپ کی ایپ میں گلچز ہیں ان گلچز کو دور کیجئے اور انشور کیجئے کہ لوگ لاغن کر کے اپنی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں اور اس ڈیٹیل کو شیئر کرنے کے بعد آپ فورا ان کو ویکسنیٹ کریں اور تیسری اور آخری عام لوگوں سے میری گزارش کوویڈ نائنٹین کے قارن میرے پریبار سے بھی ہم سے بیمار ہوئے انہی لوگوں کو اس کوویڈ نائنٹین کے ویکسن کی قیمت معلوم ہے میری دعا ہے کہ آپ سبھی لوگ سیف رہیں مگر آپ سے گزارش یہ کہ کوویڈ نائنٹین کے ویکسن کو لے کر بہت سارا میٹیریل آ چکا ہے اس کو پڑھئے یقین کرئے اور ایک اور بات دھیان رکھے کہ جتنی بھی ویکسنیشن ہوتی ہے ہر ویکسنیشن کا الرجک ریاکشن ہر ویکسنیشن کے کارن ہلکی پریشانی ضرور ہوتی ہے ویکسنیشن کے کارن موت بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ تمام چیزیں جب ایک کروڑ لوگوں کو یہ ویکسن لگے اس میں اگر ایک جان اس وجہ سے جاتی ہے کیونکہ جس نے ویکسن لگوایا اسے کو موربیڈ تھا اور بہت ساری پرابلم تھی اور ہارٹ ریسنگ کی وجہ سے پیلپٹیشن کی وجہ سے یا ٹیکی کارڈیا ہونے کی وجہ سے اگر کوئی پریشانی ہوئی تو ان تمام لوگوں اس ایک انسیڈن کو لے کر ہم نے پولیو کے ٹیکے پر شک کیا لیکن آج سبھی لوگ پولیو ٹیکنس بی سی جی یہ تمام ٹیکے لگوا رہے ہیں تو اور آپ فلو شاٹ بھی اب ہر سال لیتے ہیں لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں جب فلو شاٹ آیا تھا تب میں نے فلو شاٹ لگوایا مجھے بخار ہو گیا فلو شاٹ لگوایا مجھے اپنے گھر والوں کی اپنے جان پہچان والوں کی بھی جان بچائیے اور اس دیش کی اکانومی کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کے لیے زندہ کرنے کے لیے اور آگے بڑھانے کے لیے کوویڈ نائنٹین کا ویکسین لگوانا ضروری ہے